الحمدلہ ہمارے پالچر کا جو وزن ہے نا وزن ہمارا پونے گیارہ من پکا وزن ہے بعض لوگ پالچر بنا رہے ہیں کوئی سات من قبراہ کے سیل کر رہے ہیں کوئی ساڑھے سات من قبراہ کے سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے الحمدلہ ہمارے پالچر کا اس میں لویا بھی ہم نے ہیوی لگایا ہے چیزیں بھی ہم نے اچھی لگائی ہیں اور یہ چھائے جالی والا ہمارا پالچر ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے کھول کے بھی یہ دیکھیں ہماری چیزوں کی کوالٹی ہم نے ٹوٹل اس کو مشینس کیا ہوا ہے مشینس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹل اس کو خراد مشین پہ تیار کیا ہے بعض لوگ ہیں یہ میں بھائی کو کہوں گا دکھائیں یہ جو سراغ ہوتے ہیں نا ویسے گیس پتی کے ساتھ سراغ نکال کے تو اس میں فٹنگ کر دیتے ہیں الحمدللہ ہم نے یہ پوری باڈی کو جو ہے نا مشین پہ فٹ کر کے خراد مشین کے ساتھ اس کا یہ بھی بور اور یہ والا بور یہ بور ٹوٹل کام الحمدللہ ہم نے اسے خراد مشین پہ کیا ہوا ہے اللہ کا شکر آپ سنائے ٹھیک ہے جی میرا نام محمد رضوان ہے دسکا سپر انجننگ کمپنی سے ہوں یہ دسکا سپر انجننگ کمپنی دسکا سٹی ڈسٹرک سیالکوٹ میں واقع ہے سیالکوٹ ڈسٹرک ہمارا تصحیل ہماری ہے دسکا دسکا مین جیٹی روڈ کے اوپر جب آپ نے سیالکوٹ یا ادھر پسرور سمڈیال سے آنا ہے تو نیر کا پھول کراس کرنے کے بعد ادھا کلومیٹر آگے آگے سٹار پیٹرولیم پامپ آئے گا جب سٹار پیٹرولیم پامپ سے پہ پہنچیں تو پانچ دکانیں چھوڑ کے چھٹا چھوڑوں میں ہمارا دسکا سپر انجننگ کمپنی کا جب آپ گجرہ والا سے آ رہے ہیں تو سٹار پیٹرولیم پامپ سے پہلے دائنز ہائیڈ پیس دسکا سپر انجننگ کمپنی واقع ہے اچھا سب بتائیے گا لوگوں کو آپ نے نئی نئی مشینیں اجاز کر کے لوگوں کو سہولت دی آج آپ کونسی مشین دکھانے جا رہے ہیں جی بھئی آج میں جس مشین کا تعرف کروانے جا رہا ہوں کچھ لوگ تو اس چیز کو جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں ابھی تک وہ اس کو نہیں جانتے اس کے بھائی تین نام ہیں اس کو چاول پالشر بھی کہتے ہیں اور شیلری بھی کہتے ہیں تین نام ہیں یعنی ایک قسم کا یہ چھوٹا شیلر ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ منجی اس پہ مطلب چاول بنائیں گے منجی سے چاول بنائیں گے منجی کا چھلکہ اتاریں گے اس کے یہ چاول بالکل ثابت نکالتا ہے نمبر ایک کام یہ ہے کہ چاول ثابت ہوتے ہیں چاول ٹوٹتا نہیں ہے اگر منجی آپ کی کمزور نہ ہو تو چاول بالکل نہیں ٹوٹتا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ چاولوں کو ساتھ میں پالش بھی کر دیتا ہے یہ پالشر بھی ہے اور شیلر بھی ہے دونوں کام ایک ہی مشین کرتی ہے اچھا سر بتائیے گا کہ آپ کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں پرانی مشین بھی ہے پرانی مشین میں اور اس میں کیا خاص فرق ہے بھائی اس میں اور اس میں خاص فرق یہی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ تو وہ سستی مشین ہے پرانے زمانے کی ہے ٹھیک ہے چل بھی چھوٹی دس کی موٹر پر ایزی چل جاتی ہے جہاں مطلب بجلی کم ہے یا کنیکشن چھوٹا لگا ہوا ہے تو وہ تو یہی مشین چلائیں پرانی جو آل ریڈی چل رہی ہے ٹھیک ہے مونجی سے چاول نکالنے والی یہی مشین ہے یہ قیمتاً بھی سستی ہے اس کی قیمت 35,000 روپے ہے اور جو ایس ایم ڈھارا چاول پالشر ہے نا یہ جو میری بھائی سائٹ پر نظر آرہا ہے آپ کو اس کی قیمت بھائی آج کا ریڈ جو ہے ایک لاکھ ساٹھ زار ہے ٹھیک ہے آج ہے بارہ جون دو ہزار اکیس آج کا ریڈ یہ ہے کل کو آپ مطلب مہینے بعد یا دو مہینے بعد یا سیزن میں آ کے کہیں کہ اسی ریڈ پر ہمیں مل جائے تو اگر چادر مہنگی ہوئی تو پھر ریڈ مہنگ آگا اگر چادر سستی ہوئی تو پھر کم بھی ہو سکتا ہے سر یہ آپ نے ان میں فرق تو بتا دیا کہ یہ ثابت چاول جہاں وہ نکالے گی کیا ان کی جو ورکنگ ہے وہ کچھ سے زیادہ یہ جی بھائی ورکنگ میں بھی بہت زیادہ فرق ہے تھوڑا نہیں بہت زیادہ فرق ہے اس کو آپ پچیس ہاس پاور کی موٹر پہ چلائیں یا ٹریکٹر پہ چلائیں یا بائیس ہاس پاور کے کالے انجن پہ چلائیں تینوں پہ چلے گی صرف پیٹر پہ یہ نہیں چلتی یا بیس ہاس پاور کی موٹر پہ بھی چلائیں تو الحمدللہ ہمارا اسم جو ہے نا بیس کی موٹر پہ بھی چلے گا اور اس کی ایورج جو ہے نا ایک گھنڈے کی ایورج اس کی ہے پچیس من پچیس من منجی آپ ایک گھنڈے میں اس میں مطلب ڈال کے چاول نکال سکتے ہیں جی بھائی اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آئے تو وہ اس لئے یہ آئے کہ الحمدللہ ڈسکا سپر انجننگ کا ایک نام ہے ڈسکا سپر انجننگ کا جس طرح نام سپر ہے نا جس طرح اس کے کام بھی سپر ہیں الحمدللہ جو بھی ہماری مشین ہوگی وہ کوالٹی کے لحاظ سے اور میٹیریل کے حساب سے باقی لوگوں سے انشاءاللہ اچھی ہوگی کام کی اور کوالٹی اس کی مطلب اچھی ہے باقی لوگوں سے اس لئے ہمارے مطلب چیز اچھی ہے اور ریٹ بھی اچھا ہے اچھا سر اس کی کوالٹی کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا اس کے جو پارٹس ہیں کیا وہ آسانی سے مل جاتے ہیں جی بھئی الحمدللہ پارٹس اس کے آسانی سے مل جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اچھا سر بتائیے گا کہ اگر کوئی آپ سے یہ خریدنا چاہے تو کیا طریقہ دار ہے جی بھئی اگر کوئی دوست خریدنا چاہے تو اگر تو آج کل میں رابطہ کرتے ہیں تو فورن مشینیں مل جائیں گی ابھی میرے پاس ٹاگ میں پڑا ہوگا مال یہ بھی پڑا اس کے علاوہ گدام میں بھی مال پڑا ہوگا تو اگر آپ لوگ سیزن میں رابطہ کرتے ہیں تو سیزن میں پتا ہے آپ کو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آرڈر پہ پیس ملیں گے آپ کو آرڈر پہ تقریباً ایک منت کا ٹائم ہوگا ایک منت میں آپ نے ہاپ ایمانڈ ایڈوانس جمع کرانی ہوگی اور ہاپ ایمانڈ اس دن دینی ہوگی جس دن آپ کا مال تیار ہو جائے گا اچھے سر لاسٹ پین اپنا فون نمبر بول دیجئے گا جی بھائی جن میرا فون نمبر ہے 03416382586 یاریس 0343 682 586 دوسرا کنٹیکٹ نمبر ہے 0307 722 8 418 0307 72 284 818 اور ایڈریس دوبارہ سن لیجئے دسکا سپر انجنرنگ مین جیٹی روڈ دسکا سٹار پٹولیم پام سے چھٹی دکان ہے ہماری دسکا سپر انجنرنگ ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ